بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی واقعات کا آج چوتھا واقعہ من و سلوہ پیش خدمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھے لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیعہ میں مقیم تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے دو طرح کا کھانا نازل فرمایا ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا من بالکل سفید شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح نازل ہوا کرتا تھا اور سلوہ بنی ہوئی بٹیری پکی ہوئی بٹیری تھی جو ہوا کے ذریعہ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے فرمایا اے بنی اسرائیل ہم نے میدان تیہ میں تم لوگوں پر من و سلوہ نازل فرمایا ہے یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس من و سلوہ کے بارے میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کرتے تھے اے میری قوم کل کے لئے ہرگز جمع نہ کرنا جو آج کھانا ملا ہے یہ آج کھالو سارا کھالو لیکن کل کے لئے جمع نہ کرنا تو ان میں سے جو بعض ضعیف الاعتقاد لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کل کو نازل ہی نہ ہو ہو سکتا ہے اگر کل کو نازل نہ ہوا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے اس لئے ضعیف الاعتقاد لوگوں نے کل کے لئے جمع شروع کیا اور اس نہ فرمانی اور کل کے لئے جمع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پہ کھانا بد کر دیا اور جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ سڑ گیا اور گوشت جو سڑنا شروع ہو گیا اور باقی کھانا خراب شروع ہو گیا میرے آقا امام الانبیاء نبی اکباک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل اس کو نہ جمع کرتے کل کے لئے تو کبھی بھی کھانا خراب نہ ہوتا کبھی بھی گوشت نہ سڑتا یہ گوشت کا سڑنا اور کھانا کا خراب ہونا یہ اسی قوم کی تاریخ سے شروع ہوا ہے اسی اس سے پہلے کبھی نہ گوشت سڑتا سڑتا تھا اور نہ ہی پہلے کبھی کھانا خراب ہوا کرتا